نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے MQM کا بائیکارٹ اور PTI کی کراچی میں شکست کولم نگار ہیں نصرت جاوید اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org دور حاضر میں سوشل میڈیا کی اہمیت چھٹلانے کے لیے ڈھٹائی کی حد تک متاسب یا جاہل ہونا لازمی ہے اس کی اثر پذیری کو تاہم دنیا کے کئی محققین نے تھوست تناظر میں رکھ کر جانچنے کی کوشش کی ہے اس زمن میں لکھی چند کتابوں اور علمی مزامین کو میں نے بہت غور سے پڑھا ہے قلیدی پیغام یہ دریافت کیا کہ سوشل میڈیا پر ہاوی نظر آتا ہی جان سیاسی میدان میں بھرپور حصہ لینے کا متبادل نہیں ٹویٹر پر چھائی ٹرنڈز پر کامل انحصار درست پیغام نتائج اخص کرنے میں مددکار ثابت نہیں ہوتا اتوار کی رات سے ہمارے سوشل میڈیا پر ہاہا کار مچی ہوئی ہے لوگ حیران ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت کراچی میں ہوئے بلدیات انتخابات کے نتائج کی بدولت تیسرے مقام پر کھڑی کیوں نظر آئی مزید حیرت کا اظہار اس عمر کی بابت ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے مخالفین کو پچھارنے میں کیسے کامیاب ہو گئی پیپلز پارٹی کے بارے میں جس حیرت کا اظہار ہو رہا ہے اس کا باعث روان صدی کے آغاز سے روایتی اور سوشل میڈیا کے ذریعے تشکیل دیا وہ ماحول ہے جو شہر قائد کو اندرونے سندھ سے کامل کٹا ایک جزیرہ دکھا کر پیش کرتا ہے اس ماحول کی بنیاد نسلی بنیادوں پر ابھاری وہ سیاسی تفریق ہے جو انیس سو اسی کی دہائی میں مسیبت کی طرح نازل ہوئی تھی بارہا اس قولم میں التجا کرتا رہا ہوں کہ کراچی کے سیاسی منظر نامے کا درست تجزیہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس شہر میں آبادی کے تناسب سے زمین پر موجود حقائق کو ٹھوس آداد و شمار کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی جائے پاکستان کے دیگر شہروں سے اس شہر کی جانب ہو رہی مسلسل نقل مکانی نے اس زمین میں نئے حقائق تشکیل دیئے ہیں میں ان کی تفصیلات میں الجھا تو کولم کی بجائے کتاب لکھنا پڑے گی فیل وقت ایک بنیادی حقیقت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے اصل موضوع کی جانب لوٹنے کو ترجیہ دوں گا وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر سیاستدان موقع پرست ہوتا ہے تو ووٹروں کی اکثریت بھی موقع شناس بن جاتی ہے دوہزار آٹھ سے اہلیان کراچی کی کماہ کا تعداد بتدریج یہ ادراک کرنا شروع ہو گئی کہ صوبائی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موثر متبادل میسر نہیں کراچی کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ان پر صوبائی حکومت کا اجارہ ہے اور اس کی سربرستی کے بغیر صفائی ستھرائی جیسی بنیادی سہولتیں بھی فراہم نہیں ہو سکتی شہری حکومت بھی اگر پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی جائے تو صوبائی حکومت کو شہری مسائل کا حتمی ذمہ دار ٹھہرانا آسان ہو جائے گا پیپلز پارٹی کی مقام قیادت نے اس سوچ کو بروقت اور مناسب انداز میں بھانپنا شروع کر دیا اس کے ایک جماع سال رہنما بیریسٹر وحاب مقامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی کاوشوں کو مہارت سے نمائع بھی کرتے رہے روایتی میڈیا اس تناظر میں سعید غنی کو بھی ان کا ہما وقت شراکت دار دکھاتا رہا اخبار کے لیے لکھے کالم کی محدودات جانتے ہوئے تاہم میں فقط اس حیرت کو زیر بحث لانا چاہ رہا تھا جس کا اظہار کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی شکست کی بابت ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر تواتر سے اٹھایا یہ سوال پتری اور منطقی ہے کہ گزشتہ برس کے اپریل سے عمران خان صاحب کی ہر دن بھرتی مقبولیت کا جو چرچہ روایتی اور سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے اپنا جلوہ بلدیاتی انتخابات کے دوران دکھا کیوں نہیں پائی ایم کیو ایم کی شکست کا آغاز دوہزار سولہ سے ہو گیا تھا اپنے بانی کو آق کر دینے کے بعد یہ جماعت پاکستان کا لاہقہ لگا کر خود کو محبے وطن ثابت کرنے میں مصروف ہو گئی ایم کیو ایم کی صفوں ہی سے ابرے مصطفیٰ کمال نے پاک سرزمین پارٹی بنا کر ان کی حبل وطنی کو جارہانہ انداز میں مشکوک بنانا شروع کر دیا بہادر آباد اور کمال کی ہٹی کے مابین ہوئی تو تکار نے ایم کیو ایم کے ووٹ پینک کو مزید منتشر کر دیا اس کی صفوں میں برپا انتشار کا تحریک انصاف نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دوران بھرپور فائدہ اٹھایا کراچی سے واحد اکثریتی جماعت کی صورت قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ گئی اگست دوہزار اٹھارہ میں عمران حکومت کے قیام کے بعد مگر سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ وفاقی حکومت کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کس قدر پرخلوس اور متحرک ہے مذکورہ تناظر میں تحریک انصاف نے اپنے حامیوں کو قطن مایوس کیا کراچی سے اُبرے دو وفاقی وزرہ فیصل واؤڈا اور علی زیدی ٹی وی ٹاک شوز میں فقط چور اور لٹیروں کی بھد اڑانے ہی میں مصروف رہے وہ اس کی بدولت وزیراعظم عمران خان کے چہیتے تصور ہونا شروع ہو گئے تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے بینچوں پر موجود کراچی سے منتخب ہوئے بقیہ عرقین اسمبلی کراچی کراچی کی دوہائی مچاتے تقریبا ہر اجلاس میں ہنگامہ آرائی کی کوشش کرتے متعدد بار انہوں نے اپنی نشستیں چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے بینچوں پر بیٹھے عرقین اسمبلی پر حملہ آور ہونے کے مناظر بھی فراہم کیے ٹی وی سکرینز پر اس کی وجہ سے رونک تو لگ جاتی شہر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مگر کوئی ٹھوز پیشرفت کی صورت فراہم نہ ہوتی اندھی نفرت و عقیدت پر مبنی سیاست نے پی ٹی آئی کے کراچی سے منتخب ہوئے عرقین اسمبلی کو اپنے دشمنوں کو چورو لٹیرہ ثابت کرنے تک ہی محدود رکھا اپنے حلقوں میں وہ ترقیاتی منصوبوں کو متعرف کروانے میں خاطرخواہ کردار ادا کرتے نظر نہیں آئیں کراچی میں گراس روٹ سیاسی عمل کو بھی متعرف اور توانہ تر نہ بنا پائے اور فقط یہ سوچ کر ہی خوش ہوتے رہے کہ عمران خان صاحب وزارت عظمہ سے محروم کیے جانے کے بعد عوامی اجتماعات سے جو جارہانہ خطاب کرتے ہیں انہیں سننے اور دیکھنے کو ہزاروں خاندان بیوی بچوں سمیت کراچی کے ایک شاپنگ مال کے قریب شہرہ پر نصف سکرینوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جی کو خوش رکھنے کے یہ مناظر دیکھتے ہوئے بھول گئے کہ تحریکی محول اور انتخابی عمل قطن دو مختلف اصناف ہیں سڑکوں پر نظر آتی محبت کو انتخابی عمل کے دوران پیسلاکن ووٹوں میں بدلنا عوام سے براہ راست رابطے کا تقاضہ کرتا ہے جو متحرک سیاسی کارکن ہی یقینی بنا سکتے ہیں تحریک انصاف کی کراچی میں ہوئی شکست سے کہیں زیادہ اہم میرے لئے بلدیاتی انتخابات کے دوران نظر آیا ٹرن آؤٹ ہے یہ پچیس فیصد سے زیادہ نہیں تھا اس کی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی اس کے لئے مگر ایک اور کولم لکھنا پڑے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے